ایک بزرگ تھے یہ نہر کنارے بھضو کر رہے تھے تو کئی دنوں کے فاقے تھے وہ کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک خوش نمہ سیب آیا تو اشتحاق غالب ہوئی اس کو پکڑا اور کھا لیا جب کھا چکے تو پھر خیال آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں یہ تو مالے لکھتا تھا تو میں نے اس کو کھا لیا اب اس کا مالک کیسے ملے جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت سفر شروع کر دیا کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں سمجھ گئے کہ یہی سے گرا ہوگا اور میں نے کھا لیا خیر باغ میں پہنچے مالک سے ملے کہا کہ یوں میں نے ایک سیب کھا لیا ہے اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس باغ کا وہ سیب تھا تو میں معافی مانگنے آیا ہوں یا پھر بتائیں کہ اس کا حرجانہ کیا ہوگا جب مالک باغ نے یہ بات سنی وہ بھی صحابے نظر تھے سمجھ گئے یہ تو کوئی دلر یگانہ ہے یہ تو کوئی گوھر یکتہ ہے تو تیور بدل لیے کہا ایسے تو نہیں معافی ملے گی کہا حضرت کیسے ملے گی کہا بارہ سال تک میرے باغ کی گوڑی کرنا پڑے گی اللہ اکبر اور ایک شرط اس کے علاوہ ہوگی کہا ٹھیک ہے میری غلطی تو معاف ہو جائے گی نا بارہ سال تک باغ کی گوڑی کرتے رہے ایک دن فرمانے لگے وہ صاحب باغ جو تھے کہ سیب توڑ کے لاؤ مہمان آئے ہیں تو وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچھے ہی تھے تو کہا تم بارہ سال ہوگے ہو سیبوں کے باغ میں رہتے ہوئے تو میں پتہ نہیں کہ کچھے سیب اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں کہا حضرت مجھ سے قسم لی لی جیے بارہ سال میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے سیبوں کی جانب نہیں دیکھا ایک سیب کھایا تھا میں تو اس کی سزا بھگت رہا ہوں میں تو گوڑی کرتا ہوں اوپر کبھی نظر بھی میں نے نہیں اٹھا لیا سینے سے لگا لیا کہا ایک شرط تمہاری پوری ہو گئی اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینہ ہے کانوں سے بہری ہے بول سکتی نہیں اور وہ اپاہج بھی ہے چل بھی نہیں سکتی اس سے تمہارا نکار کرنا چاہوں اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی کہا ٹھیک ہے جی قبول ہے میرا گناہ معاف ہو جائے میں زندگی کٹ لوں گا کوئی بات نہیں ہے خیر نکار ہو گیا کہا کہ یہ کمرہ ہے یہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے جب وہاں گئے تو ایک خوبرو دوشیزہ منتظر تھی تو فوراں پلٹے کہ میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں پلٹتے ہوئے دروازے کی چوگاٹ سے سر پھٹ گیا خون بہنے لگا جب باہر آئے تو سہن میں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں تھے کہا کیا ہوا کہا حضرت ایک غلطی کی سزا اتنی کٹی اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے وہ تو کوئی اور ہے خاتون کہا وہی تمہاری زوجہ ہے تو میں بتاؤں کہ وہ بہری کیوں ہے آج تک اس نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی تو میں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی آج تک اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا اندی اس طرح ہے آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا اور اب پہا جس طرح ہے چل کے کبھی گھر کی دہلیس سے گئی نہیں ہے تو اس خاتون کا جب نکاح ہوا اور پھر ان سے اللہ نے ان کو ایک بچہ دیا جس کا نام ہے الشیخ عبدالقادر جیلانی جب ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بیٹے اس طرح کے ہی ہوتے ہیں باپ کا لکمہ پاک اور ماں اپنی آبرو کی کیسی محافظہ پھر دورِ یگانہ اور گوھرِ یکتہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین کی احیاء کرنے والا ہے دین کی مردہ قدروں کو نئی زندگی دینے والا ہے حضرتِ ملہ علی کاری لکھتے ہیں کہ حضور غوثِ عظم جب مجلسِ واز کرنے بیٹھتے تو ستر ستر ہزار کا اجتماع آپ کے مجمع میں ہوتا ہے اور عمومی طور پہ اللہ کی رحمتوں کی حوالے سے بات کرتے اور جس دن آپ اللہ کے کہر غضب اور جلال کی بات کرتے کئی کئی جنازے اٹھتے یہ آپ کی گفتگو کے اندر اثر کا رنگ اور شیرینی تھی اللہ اکبر تو باپ دیکھئے کہ رزق کے معاملے میں کتنا محتاط ہے اور ماں دیکھئے اپنی عصمت کی کتنی حفاظت کرنے والی ہے ماں بچوں کی تربیت کرتی ہیں ماں کے ذریعے سے پاکیزہ صرف بچے جنم لیتے ہیں تو لہذا ماں کو اچھی تربیت کا حامل ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے اچھی تربیت خود کر سکے